نبی کے تھے ہم عبادت میں آتے زور سے آمین بولنا رفل ادین کرنا پہر سے پہر ملانا مگر جب مسئلہ اخلاق کا آتا ہے ہمیں حدیثیں ہی نہیں معلوم ہیں اخلاق میں نبی کی اتباع کریں گے انشاءاللہ کس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی چھوٹی مثال ایک آدمی مدینے میں کھڑے ہو کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے لئے ہم جا رہے ہیں میں اور ہوں مل کے باب السلام سے ہم اندر جا رہے تھے وہ رو لیا وہ آدمی اس نے رو کر مجھ سے کہا حضرت جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں زندگی میں اسی نے مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا اس کی آنکھوں میں آنسوں آگئے جس کے ساتھ بھی میرا سلوک اچھا ہے اس نے ہمیشہ میرے پیٹ پہ کھنجر مارا ہے اسی جگہ پہ کھڑ کے میں نے اسے یہ حدیث بتائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کو سب سے زیادہ چاہتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر الزام لگانے والا آدمی اور وہ الزام بھی زنا کا الزام عبداللہ بن عبائی سبحان اللہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے بغیر دیکھیں گے کہ یہ میرے بیوی پہ الزام لگانے والا ہے اپنا کرتا نکال کر دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم نہیں ہوئی بھولنے کی عادت ڈالنا جو ہمیں تکلیف دیتا ہے اسے بھولنا جو ہمیں صحیح مسلم کی حدیث ہے عمل کریں گے تو حدیث بولتا ہوں ورنہ بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفس ہی ابدا من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفس ہی ابدا پوری زندگی میں کبھی اللہ کے نبی نے اپنی جان کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا اتباع اس میں بھی کیجئے نا معاف کیجئے سامنے والے کو معاف کر دیجئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائی میں ہمیشہ بنگلور میں جب بھی بات آتی ہے اللہ میرے اخلاق کو اچھے بنائے اللہ آپ کی اخلاق کو اچھے بنائے اللہ مہدی مہدی لیا حسن الاخلاق اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے سبحان اللہ میرے بھائی بات ختم کرنے سے پہلے پہلے حافظ عبدالازیم صاحب میرے سینئر ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں اچھا رکھے انہوں نے ایک بچے کا نکاح پڑھایا چھوٹی چار منار بینگلور میں ایک ہمارے چھوٹی چار منار کی مسلی کا ہمارے بچے ہمارے علی حدیث بچے کا سبحان اللہ وہ بچہ جو ہے امریکہ میں ابھی بھی کام کر رہا ہے اللہ اسے دنیا آخرت میں آگے بڑھائے اس بچے کو یہ سنا ہے آپ نے سنا ہے درہ ہاتھ اٹھا نہیں سنے چلے ٹھیک ہے اس بچے کو اللہ اچھا رکھے اس بچے نے ایک بات بتائی میں سمجھتا ہوں شیخ نے بھی اس کو دس جگہ کہہ دیا میں سمجھتا ہوں یہ بیسویں جگہ کہہ رہا ہوں میں شاید یہ بیسویں مقام پر کہہ رہا ہوں شیخ نے بھی دس جگہ کہہ دیا اس کو انہوں نے کہا یہ لڑکا جس کمپنی میں کام کرتا یو ایس میں یہودی کی کمپنی کس کی یہودی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ دشمن یہی لوگ کریں گے سال ختم ہوا سارے لوگ بیٹھے میٹنگ کے لئے لاس آرگین جو میٹنگ ہوتی ہے سب نے کچھ کچھ کہا مائک پر جب یہودی آیا جو اس کمپنی کا اونر تھا سبحان اللہ میرے بھائی اور سے سنیے کہا میرے بچوں اور سے سنیے تم ہی ہمارا مستقبل ہو انشاءاللہ تعالی جی اس یہودی نے آگر کہا ریگارڈنگ پیسوں کے بارے میں مجھے فکر نہیں ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے کمپنی اوپر گئی نیچے گئی مجھے اس کی بھی فکر نہیں ہے اگر کوئی مجھ سے سوال کرے اس پورے سال میں مجھے کیا ملا ہے I got this boy from Bangalore کیا ملتا ہو Bangalore کا یہ لڑکا مجھے ملا ہے اس سال سبحان اللہ امریکہ میں ایک گواہی دے رہا ہے وہ اور اس کے الفاظ ہیں میری انگریزی بہت کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے پہلے I was hating Islam and Muslims from early stage بچپن سے مجھے نفرت مسلمانوں سے اور اسلام سے یہ ایک سال اس کے ساتھ رہنے کے بعد ایک ساتھ یہ بچے کے ساتھ رہنے کے بعد Right no I am salute Islam and Muslims کوئی بھام نہیں ڈالے تھے اس کے اوپر کوئی میزائل نہیں مارا تھا اسے ہم اپنے اخلاق کو اگر نبی کیسے بنا لیں سبحان اللہ اتباہ اگر نبی کیسے اخلاق کی کر لیں یہودین انشاءاللہ ہماری بات مان لے گا اس سے بڑا اس وقت پر اور کوئی ہتیار نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے ہمارے اخلاق برے ہیں ہمیں تسلیم کر لینا ہے ہمیں مان لینا ہے نبی کے اخلاق کہاں اور ہمارے اخلاق کہاں کیا بھئی صحیح ہے غلط ہے ذرا زور سے میرے بھائی صحیح ہے صحیح ہے جی ہاں صحیح ہے اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا یہ تیسری چیز ہے چوتھی چیز مختصر بات کر لیتا ہوں ہمارے بیپار کو نبی کے جیسا بنا لے کس کو ہم سمجھتے اتباع کا مطلب یہ ہے صرف نماز نہیں کاروبار بھی ویسا جیسا نبی نے کیا سبحان اللہ کاروبار کو دیکھ کر اممہ ختیجہ نے نکاہ کا پیغام بھیجا تھا نا کاروبار اتنا نیٹ اتنا صاف صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ یالی نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو پیش کر شرح میں اس کو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں عبداللہ بن جرید صحابی کا نام کیا انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا سبحان اللہ جاؤ بھی ایک گھوڑا خرید کر لاؤ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ وہ گئے تین سو درہم میں گھوڑا لے کر آئے عمل کریں گے جی حدیث میں جو بول رہا ہوں عمل کریں گے نہیں مشکل ہے نماز کے بارے میں بولو ضرور کریں گے آپ انشاءاللہ اور کرنا بھی چاہیے یہ ذرا مشکل ہے سوچ کے بولو اللہ ہمیں توفیق اور طاقت دونوں دے اللہ تعالی تین سو درہم میں لے کر آئے کتنے بھی عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالی نے پوچھا قیمت کتنی ہے تین سو کس نے بیچا ہے فلا آدمی نے گھوڑے کو پکڑ لیا غلام کو لے لیا واپس سیدھے بازار چلے گئے یہ گھوڑے کی قیمت کیا ہے کہا بھئی تین سو ہے نہیں نہیں تم یا تو بازار میں نئے ہو پہلا لفظ نہیں معلوم کس حبیفار کرنا یا تم مجبور ہو دوسرا لفظ کیا ہے سبحان اللہ مجبور ہے آدمی کوئی پراپٹی لے کر آتا ہے حضرت مجبور ہے بیٹھ جائے گا مان لیجئے لیجئے یا تو تم مجبور ہو یا تو تم نادان ہو دو میں سے ایک ہو اس کی قیمت اور زیادہ ہے سبحان اللہ عبداللہ بن جریر البجلی کہتے ٹھیک ہے بھئی تین سو کی جگہ چار سو دے دیں اور زیادہ ہے پان سو دے دیں اور زیادہ ہے چھے سو دے دیں کہتے ہیں چھے سو اس کی قیمت ہے اور میرے نبی نے کہا اللہ اکبر میرے نبی نے کہا کسی کو بیپار میں ٹھگانا نہیں کسی کو بیپار میں ٹھگانا نہیں جس کا جو مال ہے اسے دے دینا ہے اس کی قیمت چھے سو ہے وہ آدمی کہتے ہیں تمہارے نبی نے کہا ابھی میں کلیمہ پڑھتا ہوں سبحان اللہ ہمارا بے پار اچھا ہوگا تو آدمی دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو آدمی دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا اتباع صرف عقیدہ عبادت میں نہیں اخلاق میں بھی اتباع اور معاملات میں بھی اتباع اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کریں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ امت کے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو اللہ دور فرمائے جو پریشان ہاں لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین بولو جی تمہارا حق ہے یہ جو مظلوم ہیں اللہ ان کے سر سے ظلم کو دور فرمائے جو مختون ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے سارے عالم میں اللہ امن و امان کو قائم رکھے اس ملک میں اللہ امن و امان کو قائم رکھے اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی